نمسکار آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایجوگیشن سٹیڈی ہب میں سواگت ہے ہم کل مارکٹ میں کیا ہوگا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں اپنا ٹسکو ٹاٹا سٹیل بائنگ سیڈ میں ہے 3.23 میں بائنگ ہوا تھا اس کا ٹارگٹ 3.44 ہے لیکن میں آپ کو ایک چارٹ کے مادے میں سے بتا دیتا ہوں کہ یہ دی ہم چارٹ کے انتر کر دیکھیں تو کافی ٹائم کے بعد میں لونگ پریڈ کے بعد میں ٹاٹا سٹیل 3.23 کے اپ سائیڈ میں مومنٹ ہوا تھا اور کل کا بائی تھا 3.25.85 اور اپنا جو کلوز تھا 3.25 اس لیے یہ سٹرونگ ہے اس کا ایسل یہ دی ہم مینٹین کرتے ہیں ایسل کی بات آتی ہے تو اس کی ایسل ہے آپ کا 308 روپیہ پیچھانو پیسہ لیکن اس کو نیچے کی سائیڈ میں 300 روپیہ ہم ایسل گنیں گے کہ یہ جو آپ کا کروشنگ ایول بنا ہے اس کا جو یہ چھوٹا والا کینڈل ہے وہ آپ کا ایسل رہے گا اس کا سٹرونگ لیول جو اپ سائیڈ میں اس کا ٹارگیٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ٹارگیٹ یہ رہے گا کوئی بھی سٹوک اپ سائیڈ میں جانے کے بعد میں ایک مو اس میں اپر سائیڈ ہو کیا لوور سائیڈ لیکن اس اس سٹوک نے اپنی رینج 3.23 کے ابو مومنٹ دینے کے بعد میں اس کا کلوز 320.25 جو 3.23 کے پرویس ہائی 320.45 سے اب آؤ 320.55 کلوز دیا اس لئے بیسٹ سٹوک بائنگ اپرچنوٹی اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں اکشیس بینک کی اکشیس بینک کی ایدی ہم بات کرتے ہیں تو اکشیس بینک بائنگ اپرچنوٹی ہے اس کی ٹارگیٹ کی ایدی بات کرتے ہو تو اس کا چارٹ کے آدار پر ایدی ہم اس کے ٹارگیٹ کو دیکھیں ڈیلی بیسٹ پہ تو اس کا ٹارگیٹ یہ کینڈل اس کینڈل تک اس کا ٹارگیٹ اپر سائیڈ ہے لیکن آپ کو اس کا ایس ایل مینٹین کرنا ہے اس کا ایس ایل رہے گا یہ دی آپ دیکھنے چاہو تو اس کا ایس ایل کی بات کر لیتے ہیں ہم چار سو تیرہ روپے کا اس کا ایس ایل رہے گا یہ دی یہ ایس ایل کو بریک کرتا ہے تو آپ کو کیول ایک اسٹونگ ایس ایل 394 کو مینٹین کرنا ہے یہ 394 کی نیچے جاتا ہے تو اس کا نیو ٹارگیٹ رہے گا 360 اور اس کے نیچے جو ایس ایل ہے 332 تک آنے کی سمباؤنا رہے گی لیکن آپ کو 394 کے ایس ایل جب تک 394 کو بریک نہیں کرتا ہے اکسیس بینک تو اس کا فینڈامینٹلی بھی اسٹونگ رہے گا اس کا چارٹ بھی اسٹونگ کینڈل کے چارٹ کوئے دی ہم دیکھتے ہیں تو یہ چارٹ اپنے سٹونگ لیول کو سو کر رہا ہے اتھار یہ اس کے بعد میں اپر سائیڈ میں 432 جانے تک کے چانسے زیادہ ہیں اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں انڈرسن بینک کی اس بینک میں پھلال ڈاؤن ٹرینڈ ابھی چل رہا ہے انڈرسن بینک آپ کا نہیں مل رہا ہے لیکن ہم بات اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بائیو کون کی بائیو کون بائیو کون لیمیٹیڈ گی یہ دی بائیو کون کا ایک چارٹ ویو دیکھیں تو بائیو کون پھرسٹ جون سے ایک لیول کو مینٹین کر رہا ہے وہ لیول ہے 378 جب تک بائیو کون 378 کو بریک نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر بیشت بائی اپیچنیوٹی ہے آپ کو اس اسل سے بائین کرنا ہے لیکن جب بھی بائیو کون 378 کو بریک کرتا ہے تو اس کا منیمم ٹارگیٹ یہ دی ہم منیمم ٹارگیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا منیمم ٹارگیٹ یہ پونٹ رہے گا تو اس کا منیمم ٹارگیٹ رہے گا 360 360 تک آنے کے چانسے سب سے زیادہ ہیں اس کا چیدہ یہ جو ایریا ہے اس ایریا میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اس کا نیچے کی سائیڈ میں آنے کا چانسے زیادہ ہیں یہ دی ہم اس کی ویکلی چارٹ کے اندرے بر دیکھا جائے تو اس کا ٹارگیٹ وہی 360 بن رہا ہے ایک اس کا ایریا ہم کینڈل والے چارٹ کی بات کرتے ہیں تو کینڈل والے چارٹ کے اندر ہم ڈیلی بیس کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہ اپنے ایسل کو کافی لونگ ٹائم سے مینٹین کر رہا ہے 378 378 کو مینٹین کر رہا ہے اس ایسل سے آپ کو سٹرونگ بائنگ سائیڈ میں رہنا ہے لیکن جب بھی یہ سٹرونگ بریک کرتا ہے تو اس کا مینیمم ٹارگیٹ آپ کو آپ کو اس کا مینیمم ٹارگیٹ یہ را مینیمم ٹارگیٹ آپ کا رہے گا یہ کینڈل تو 359 اتھار 360 آپ کا مینیمم ٹارگیٹ رہے گا میں آپ کو اس کے مادے میں سکتا ہوں یہ آپ کا مینیمم ٹارگیٹ رہے گا تو یہاں تک آ سکتا ہے یہ بھی ہم اس کی ویکلی چارٹ کے آدھار پر بھی ہم دیکھنا چاہے تو ویکلی کیا بہتا ہے تو ویکلی بھی یہی ہے کہ 378 کے نیچے جاتا ہے تو یہ ایک بار کے لیے نیو شیلنگ راؤنڈ بنانے میں یہ جو اس کا لیول ہے یہاں تک آنے کی چانچیں زیادہ ہیں اس لیے یہ سٹوگ ہے 378 تک اس کے بعد میں شیلنگ رہے گا اس کے بعد میں ہم ایک اپنا فیوریڈ سٹوگ ہے مہندرہ اینڈ مہندرہ اس کی بات بھی کر لیتے ہیں مہندرہ اینڈ مہندرہ لیمیٹیڈ کی بات کرتے ہیں یہ سٹوگ بھی کپی ٹائم سے ایک لیول کو مینٹین کر رہا ہے وہ لیول ہے 392 اس کا لیول کیا ہے 3 یہ چارٹ آپ کو پندرہ جون سولہ جون سترہ جون اٹھارہ جون اٹھارہ جون اور بیس جونیاں تک کے دیس کو چارٹ کو دیکھیں تو یہ چارٹ کے انترگرد یہ لیول یہ لیول اس لیول میں یہ دی بات کرتے ہیں 392 کتنا 492 کو مینٹین کر رہا ہے اس اسل سے اس کو آپ کو ہولڈ رکھنا ہے لیکن جیسے ہی اس اسل کو بریک کرتا ہے تو اس کا مینیمیم ٹارگیٹ اوہ مائی گوڈ اس کا مینیمم ٹارگیٹ چار سو ستر روپیاں ایمیڈینٹی اس کا مینیمم ٹارگیٹ بنتا ہے یہ دی ڈیلی بیس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں اس کی یہ دی یہ لیول کو بریک کرتا ہے تو اس کا مینیمم ٹارگیٹ آپ کا 456 کا اس کا مینیمم ٹارگیٹ رہے گا اس کا مینیمم ٹارگیٹ کیا رہے گا یہ لو تو یہاں تک آنے کے چانچ سے زیادہ ہیں ایسے آپ کو ویڈیو کے مادے میں ہم بار بار آکے آپ کو اس کے ٹارگیٹ ایسے بتاتے رہیں گے اور ایک اپنا یوٹیوب کے مادے میں آپ کو ڈسکرمشن نمبر دیئے اس پہ آپ کونٹیٹ کر کے یہ دی اس کا بارے میں کورس کرنا ہو تو آپ وہاں سے بات کر سکتے ہو جس کو بھی یہ ویڈیو پرسند آئے تو ایک بار لائک شیئر سسکرائب ضرور کر دینا آنے والے ٹائم میں اس سے پیسٹ ٹریڈ آپ کو ہم دیتے رہیں گے جائے ہن جائے بھارت